بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوستہ لہودین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیس دی بیسٹ نویلاک تو نیرے پیارے دوستو آپ کو بخوب معلوم ہے کہ یہ ماہی رمضان ہے اور ما شا اللہ بہت اچھا مہینہ ہے اور بہت تیزی کی ساتھ بھی گزر رہا ہے اور اتنا خوبصورت موسم ہے آج کہ میں ہم کو کیا بتاؤ بس بارش آنے والے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کب آئیں گے تو آج ہم بنائیں گے اپنے لیے افتاری میں سموسے پکوڑے اور مہمان بھی آئیں گے مہمان کچھ خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی آئیں گے تو اس کے لئے کچھ بنائیں گے تو آپ سے ایک چوٹی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور میں آپ کو ایسے دکھاتا ہوں کہ موسم آج کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پیچھے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان کی طرف آپ دیکھیں ایسے یہ اسمان کا اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہمارا گاؤ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں جو پیچھے دیکھیں کہیں جائے گیا مت اور ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی ہم ریسی پی سٹارٹ کریں گے تو پھر اب دیکھاتے ہیں تو جی میرے پیاری دوستو تیل ہمارے ساتھ گرم ہے اس میں ہم نے سمو سے ڈالے اب دیکھ سکتے ہیں سمو سے ہم نے پہلے بنائی تے اور آبی ہم نے تیل میں ڈالے تیل بہت اچھی طرح گرم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تیل کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں سمو سے ڈال رہے ہیں اس کا ایک سائٹ ہمارے ساتھ اچھی طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پک گیا ہے اور ہم نے اس کو دوسری سائٹ پہ کر لیا تو دو منٹ کے لیے اس سائٹ پہ بھی پک آئیں گے تو جی میرے پیاری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بلکل اچھی طرح تیار ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں اور سمو سے ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو پر ہم نے رکھی تھی اس لئے رکھی تھی کہ اس سے تیل نکل جائے اب ہم اس کو آپ نے سپرٹ جو برطن ہے اس پہ رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں اس کو ڈالا اور یہ دوسرا سٹک جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایر ہو گئے بھی ہم اس کو اس سے نکالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماہ رمضان میں جو چیز لوگ پکھاتے ہیں اس کا خوشبو بہت زفردست ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے پیارے دوستو ایک ہم سے رہے گے اس کو بھی اٹھاتے ہیں اس کے بعد میرے پیارے دوستو اور سمو سے ہم اس میں ڈالیں گے آج جیدہ سمو سے اس لئے پکھانا ہے کہ مسجد اور رشتہ داروں کو بھی تولہ دینے اپنے کا ہوئے لوگ کو تو یہ ہمارے پاس اچھی طرح تیار ہو گئے اس کے بعد میرے پیارے دوستو ہم پکوڑے بنائیں گے اور آپ دیکھ سکتے کہ تیل بہت زیادہ گرم اور یہ سمو سے بھی آپ دیکھ سکتے اتنے سمو سے ہم نے پکا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ابھی ہم پکوڑے بنائیں گے مکس پیازی پکوڑا وہ تیل ہماری ساتھ گرم ہے پس ہم اس میں چھوٹے چھوٹے پکوڑے ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے کہ بیس میں پکوڑے ڈال رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہم اس میں پکوڑے ڈالتا ہوں اور رمضان میں پکوڑوں کا لگ مزہ ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت بہت برکت مہینہ ہے اور آج ہمارے گرمے مہمان بھی ہے یہ تمہیں تو سفیس کیلئے سمو سے اور پکوڑے بناوں تو ابھی ہم پکوڑے بنا رہے ہیں سمو سے تو ہم نے بنائے بنائے آپ نے دیکھ لیا اور ابھی سمو سے پکوڑے ہم بنائیں گے بنا رہے ہیں اس کو ہم دو تین منٹ تک اچھی طرح پکائیں گے اور اس کو ہلکا سا اسی طرح میکس کریں گے تو میرے پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑوں کا فرس ٹیپ ہمارے پاس جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور سپیشل لک آ رہا ہے تو پتہ نہیں کہ یہ کھانے میں کیسا ہوگا اس کا ٹیسٹ بہت عالی ہوگا تو اس کو بھی ہم اپنے برطن میں ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پکوڑے آئے اس کو ہم اپنے سپریٹ برطن میں ڈالیں گے اور اس کے بعد جو دوسرا سٹپ ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں گے موسیقی پکوڑے پکوڑے تیار پکوڑے تیار ہوگئے ماشاءاللہ میرے پیاری دوستو آبی ہم سموشے کو دکھیں گے اور پھر افتاری کے لیے چھٹھائی بچھائیں گے وہ ہمارے ساتھ میں ہمارے پکوڑے